بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُخَدُوا مِنْهَا عَدْلُونَ وَلَا هُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَ يَسُومُونَ كُنْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا هُمْ مِرَبِّكُمْ عَزِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَفْ عَنْجَيْ وَذَاتِنَا مُوْسَ الْكِتَابِ وَالْفُرْقَانَ لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ صدق اللہ العظيم قواتین حضرات عبادت اور اطاعت کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر اور ثواب کی عطا شاہی کے اس باد بہاری کے موسم میں اور اس ممپر لوٹ سیل کے سیزن میں چونکہ ہم لوگ اللہ کی فضل سے اور توفیق سے ہمیں توفیق ہو رہی ہے کہ ہم لوگ بیغام قرآن کے نام سے یا درس قرآن کے سلسلے میں تھوڑا سا وقت ہم لوگ صرف کر رہے ہیں کوئی سننے اور سنانے اور سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور عجر و ثواب کمانے کے بعد بہاری میں ہم لوگ اس موقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی نیت کی بار بار تصحیح اور اصلاح کرتے رہے ہیں کہہ رہنا چاہیے کیونکہ ہم انشاءاللہ ارادہ ہے اور عظم ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور توفیق شامل حال رہی ہے اللہ کی تو ہم پورے رمضان یہ سے صلاح جاری رکھیں گے اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں عجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنانے کے لیے ہمیں اپنی نیت کی تصحیح اور اصلاح کی بار بار ضرورت پڑے گی اور اس کی تجدید کرنی پڑے گی تو ہم لوگ یہ نیت کریں کہ ہم اس مہینے میں جو قرآن مجید کے نزول کے جشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے سو فصد اللہ کے خوشنودی کے لیے ہم عالی ترین عبادت میں کچھ وقت لگا رہے ہیں اس کی نیت کریں کہ ہم اللہ کے یہاں سب سے مقبول اور محبوب عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی شروع کی اقرأ سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہ پیغام دیا ہے یہ اتفاق نہیں ہے اقرأ سے شروع ہونا قرآن مجید کا 29 پاروں کو چھوڑ کر 30 پارے کی اقرأ سے قرآن مجید نازل ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا کسی کے ذہن میں یہ بات اگر ہے کہ قرآن کھلا ہوا تھا تو عبرائیل امین سے اللہ نے فرمایا دیکھو یہی سامنے آیت آگئی ہے تو تم یہی لے جاؤ جو اتفاق سے سامنے ایسا نہیں ہے یہ انتخاب ہے اور اس میں پیغام ہے کہ اس دین میں سب سے زیادہ اہمیت علم کی ہے اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ساری عبادات اور طاعت میں مقبول ترین عبادت ہے اس لیے عجت الاسلام عزت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے قول کہ میرے لیے ایک دین کی باز سیکھ لینا ہزاروں سلوک کے درجات اور مقامات تیہ کرنے سے زیادہ محبوب ہیں یہ فرمایا کرتے تھے اور ایک آیت شریفہ سیکھ لینا سو رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے حدیث میں سید اللہ وریمالاخرین کا فرمان ہے علم کا کوئی باب سیکھ لینا ہزار رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے اب علم سب سے افضل ہے اور یہ بھی بابتانے کے لیے یہ بھی آپ ذرا چودہ سال پہلے واقعہ یاد کریں کہ سید الاولین والاخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی میں تشریف لائے وہ پوری اسلامی سسٹم اور نظام کا ایک مرکز اور پاور ہاؤس تھا تو وہاں پر مختلف حلقے ہو رہے تھے کہیں ذکر کا حلقہ ہو رہا تھا کہیں اور کسی مشورے کا حلقہ ہو رہا تھا کہیں کسی اور چیز کا حلقہ ہو رہا تھا ایک جگہ علم صحابہ سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تم لوگ کیوں بیٹھے ہو تھے کہا کہ سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہو کہا اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں تم لوگوں کے ساتھ مشغول ہوں اور انہما بہنچتو مولیمہ چونکہ مجھے مولیمی بنا کر بھیجے گئے یعنی ساری عبادت اور طاعت کے حلقوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سکھانے اور علم کے حلقے میں شامل ہو گیا اور جو علوم ہے دیکھئے جتنے علم کی علم کی فضیلت ہے مطلقاً علم کی فضیلت ہے اسلام میں اقراس کے کر لیکن علم میں ظاہر ہے کہ علم کے علاقے شعبے ہو سکتے ہیں اور علم کے علاقے درجے ہو سکتے ہیں دنیا کے جتنے علوم کے مراکز ہیں اور جتنی کلاسے ہو رہی ہیں اور جتنی انیورسٹیز ہیں ان سب میں جو نساب پڑھا جاتا ہے وہ بندوں کو بنائے ہوا نساب پڑھا جاتا ہے لیکن یہ قرآن مجید جس کے درس کے ساتھ ہم لوگ تھوڑی زیر مشغول ہونے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلا استعقاق ناہلی کے باوجود سعادت نصیب فرمائی ہے یہ آکم الحاکمین کا بنائے ہوا نساب ہے یہ آکم الحاکمین کتاب اللہ کے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ مقبول اور محبوب مخاری شریف کی مشہور ترین حدیث اگر اسے کہا جائے تم سب میں بہتر ہو اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بہتر ہو جو قرآن سیکھے سکھا ہے اس وجہ سے وہ سب سے بہتر نہیں کہ سب سے عالی عمل سب سے بڑے کام میں سب سے محبوب کام میں وہ لگے ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے ساتھ میں تھوڑی دیر مشغول ہی درس قرآن کے ساتھ تھوڑی دیر وابستگی اللہ کے یہاں سب سے مقبول عمل ہے اگر اللہ کی رضا کے لئے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے وقت کو سب سے بہتر اللہ کی سب سے زیادہ رضا کے کام میں ہم مشغول کرنا چاہتے ہیں اس میں صرف کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم تعلم قرآن سے زیادہ کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا اس عالی ترین اور اس مبارک ترین عبادت میں ہم مشغول ہو رہے ہیں تو ہم لوگ نیت کو تجدید کر لیں اور دیکھئے ایمان و احتساب قرآن و جید اب یہ اللہ کیاں قبول ہو جائے ہمارا عمل تو قبول ہونے کے لئے ایمان و احتساب شرط ہے یعنی جو اللہ نے وعدے کی ہیں اللہ نے جو فضیلتیں بتائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پڑھانے کی جو فضیلتیں بتائی ہیں ان تمام میں نے پرسوں یا ترسوں بھی یہ حدیث پڑھ سنائی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو انبیاء کے ساتھ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیا جائے گا ان میں سب سے پہلے طلبت العلم ہوں گے علم کے طالب علم جو ہیں وہ ان کو داخل کیا جائے گا اتنا جو ہے تو ہمیں ان فضیلتوں کا یقین کرتے ہوئے ان پر ایمان کرتے ہوئے ان کا حساب کرتے ہوئے سو فیصد حجر و حساب کا لگاتے ہوئے ہمیں ایمان ہوئے تھے صاحب قرآن مجید کے لیے ان کی عبادت اور طاعت کی قبولیت کے لیے ایک چیز اور بھی شرط ہے جہاں بھی قرآن مجید کے فضائل پڑھنے کے آیات کو یاد کرنے کے دوسروں تک پہنچانے کے حفظ کرنے کے جو فضائل متائے گئے ہیں ان میں اکثر تو واملہ بھی واملہ بھی مافی یہ ہے کہ الفاظ لائے ہیں حدیث میں لیکن جہاں نہیں آئے ہیں وہاں بھی علماء نے لکھا اس شرط کے ساتھ قرآن مجید اللہ کی یہاں قبول ہوگا جب اس کی ساتھ عمل بھی ہو ہم خوب جانتے ہیں اس محض علم کافی نہیں ہے کسی بھی چیز کا یہ تو ایک موٹی اقل والا بھی جانتا ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ علم کسی بھی الائن کے سلسلے میں وہ جانتا ہے نماز کے پورے مسائل پر پی ایش ڈی کر لیا ہے اور نماز نہیں پڑتا آدمی اور مسائل کا استعمال نہیں کرتا عمل میں نہیں لاتا تو اس کا علم کافی نہیں ہے اس طرح دنیا میں بھی کسی دنیا کی قانون کے سلسلے میں بھی شراب کے بیچنے کے جتنے قانون ہیں اور شراب پینے کے اور شراب کے ذابطے سارے جو ہیں وہ ہمیں مستحضر ہیں لیکن ہم ان کو فالو نہ کریں تو جرم سے بچیں گے نہیں ہم لوگ سزا کے مستحق ہوں گے عوامر ہوئے ہیں نوائی ہیں صرف علم کافی نہیں عمل ضروری ہے تو قرآن مجید کے سلسلے میں بھی یہ ذابطہ رکھا ہے کہ اس کے ساتھ علم اللہ حلالہو حرامہو بھی فرمایا اللہ کی نمازی صلی اللہ کی نمازی انہیں کہ اس کے حلال کو حلال کرے اور حرام کو حرام یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حقود دیا گیا ہے ان پر عمل کرے جن چیزوں سے رکنے کا حقود دیا ہے اس سے رکے تو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا اللہ کے یہاں وہی مقبول ہوگا جو عمل کی نیت سے ہو آئیے اس کی بھی نیت کریں کہ ہم لوگ جو کچھ سنتے رہیں گے روزانہ اور کبھی بھی زندگی پر قرآن مجید کے علم کے ساتھ علیہ میں انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور سو فیصد جو اللہ نے یہ ہم بھی سے یہ سمجھیں گے کہ آلہ ترین عبادت میں ہم لوگ مشغول ہوا ہیں اب یہ قرآن مجید اب ظاہر ہے قرآن پڑھنا پڑھانا ہمارا اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تو اگر اللہ کو کبول کرنا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہمیں پڑھنا ہوگا تو قرآن مجید کو پڑھنے کا قرآن مجید کے نزول کا مقصد قرآن مجید کے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کیسا زندگی چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں اس طرف رکھ کرنا پڑے گا کہ ایک قرآن مجید جو ہے میں اللہ تعالیٰ نے جو آئیڈیا شخصیات بتائی ہیں وہ نبی اور رسول بتائیں یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت اور مزاد یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے واقعات اور قصے وہ سنتا ہے ویسی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس لئے نانیاں دادیاں ہم دیکھتے ہیں موڑی نانیاں دادیاں اپنے بچوں کو اسی طرح کی قصے اور واقعات اور کہانیاں سناتی ہیں جیسے بچوں کو جن صفات سے وہ متصف کرنا چاہتی ہیں جیسا وہ بنانا چاہتی ہیں بعض خواتین ہیں وہ فاتحین کے قصے سناتی ہیں بعض بہادروں کے قصے سناتی ہیں بعض اہل علم کے قصے سناتی ہیں بعض بڑے تاجروں کے قصے سناتی ہیں بعض بادشاہوں کے قصے سناتی ہیں میرا بچہ بادشاہ بن جائے ایسا ہوتا ہے محبت میں ماں باپ کو ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو ہدایت دی وہ حج کے لیے گئے وہ حج عمرہ کروا رہے تھے اپنی مان والدہ کو تواف کروا رہے تھے وہ دعا مانگ رہی تھی اماں ماں ماں آپ کیا دعا مانگ رہی ہے ہریانہ کے رہنے والے تھے کیا دعا مانگ رہی ہے میرے لئے دعا کی کہ دعا کی کیا دعا کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی کہ اللہ میرے چھوڑے کو نبی بنا دو تو یہ بالکل مامتا اللہ والی مامتا ہے اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندے ہمارے نبیوں کی راہ اختیار کریں یقین ہے وہ تو مذاق کی ہمیں تو یہ لطیفہ ہو گیا لیکن صحیح بات یہی کہ نبیوں سے زیادہ یہ یوں بھی چاہتا ہے آدمی زیادہ سے زیادہ کسی کے لئے دعا اور کسی کے شفقت و معامتہ یہی ہو سکتی ہے کہ اسے اونچے سے اونچے آفتاب و مہتاب بنائے اور ہم سب جانتے ہیں سب سے معزز لوگ ہم مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ سب سے معزز کائنات کے لوگ تو اللہ چاہتے ہیں ہمارے بندے قرآن پڑھ کر نبیوں والی راہ پر چل جائیں یعنی وہ رسول والے کام کرنے والے بن جائیں اس کے لئے قرآن کا موضوع موضوع ہدایت ہے اور دعوت ہے قرآن کا موضوع دعوت رکھا ہے تو ہمیں اللہ کیا چاہتے ہیں قرآن پڑھنے سے افسوس یہ ہے ہم لوگ کیسا علمیہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو دعوتی پس منظر میں پڑھنے کا عام طور پر رواج نہیں ہم لوگ ہر موضوع کی کتاب قرآن کو ہر موضوع کتاب اور اس کے قرآن بلا شبا بہر زخار ہے اور ہر اپنی لائن کا ماہر آقید سائنس کا ماہر علم الافلاق کا ماہر اس میں تحقیقیں اور کمندیں ڈالنے والا سوریہ ومریخ اور زہرہ پر تو وہ بھی جب قرآن میں جائے گا گھوٹا لگائے گا تو وہ گوھر نایاب لائے گا لیکن قرآن کا موضوع ہے اے دنس سرات کتاب ادایت حدل لناس اور کتاب دعوت ہے وہ یہ اللہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی مشیعت اور اللہ کی مرضی ہے رضا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا دائی بنے تو ہمیں دعوتی پس منظر میں قرآن و مجید کو پڑھنا چاہیے اس موضوع پر کل کچھ تھوڑے سی گزارشات کی تھی چونکہ دائی ہمیں دائی بننا ہے اور ہم دائی امت ہیں اور خیر امت ہونے کی علت ہماری دعوت ہے اور دائی ہونے کی عزیت سے ہمیں کچھ نہ کچھ نصیحت کچھ نہ کچھ تذکیر دوسرے کو بھلائی کو کہنا دوسرے کو برائی سے روکنے کا نوبت پڑھے گی واضح نصیحت کی نوبت موقع پڑھے گا اور چونکہ اللہ تعالی نے انسان کو سینے میں دل دیا ہے اور اس کی خواہشی ہوتی اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے انسان کو کہ جن لوگوں سے اسے محبت ہے جن سے تعلق ہے جن کی خیر خواہی کا اس کے دل میں اللہ تعالی نے جذبت ڈالا ہے اسے اگر زندگی میں کوئی خیر ملی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے تجربے شیئر کرے ہیں وہ لوگ بھی دوسرے کئی جگہ آدمی جن سے محبت ہوتی ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ جو بھیلائی مجھے ملیے دیم کسی جگہ اچھا منظر دیکھا آدمی نے تو دل چاہتا ہے اچھا بیٹے کو بھی لاؤں گا اممہ کو بھی لاؤں گا بیوی کو بھی لاؤں گا کتنا خوبصورت سین ہے اتنی سی چیز کو آنکھوں کی ایک لذت اور آنکھوں میں اور دل میں آنکھوں کے ذریعے ایک سرور مزہ حاصل ہوا تو دل چاہے کہ میرے بچوں کو بھی یہ منظر دیکھ جائے کوئی اچھا کھانا دکھایا آدمی نے کسی ہوتل میں جا کر جی چاہتا ہے بعض لوگ تو چورا لیتے ہیں جیم میں رکھ لیتے ہیں بعض مٹھائیاں ایسا بھی دیکھا ہے بعض لوگ مٹھائیاں اممہ کے لیے اور کسی کے لیے ایک بنا کے لیے رکھ لیتے ہیں یہ بہت اچھی لگی مجھے تو میرے جیل چاہتا ہے تو میں نے بھی چند آواز و تذکیر کے سسلے میں چونکہ زندگی آخری دہجے کی نا اہلی اور کم علمی کے باوجود عزتالہ کی جوتیوں کے صدقے میں جو ہے وہ جانا ہوتا ہے اور مسلسل مسلسل کلیم میرا نام ہے شاید اس کا اثر بھی ہے کہ بہت بولنا پڑتا ہے اور پروگراموں میں اور جلسوں میں ایک زندگی گزری ہے بہت ہی زندگی گزری عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیہائی میں بعض دفعہ پندرہ پندرہ پروگراموں میں حاضری ہوتی ہے اور آٹھا نو نو گھنٹے تک بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اسے بہت تجربوں سے گزرتا ہے اور آدمی یہ انسان کی فطرت ہے دیکھئے انسان کی فطرت یہ ہے اگرچہ اللہ تعالی نے اسے صرف کوشش کا مکلف بنایا نتیجے کا مکلف نہیں بنایا لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس نگاہ اس کی نتیجے پر رہتی ہے اگر نتیجہ اچھا ہوتا ہے تو سمجھا سمجھتا ہے میرا پروگرام کامیاب ہوا یعنی جہاں بات کرنے کے بعد یہ بہر مقرر کو عام طور پر یہ فطرت ہے یہ بات نتیجے کا مکلف ہونی کوئی ایسے کہ جب آدمی بات کی اور اس نے دیکھا محسوس کیا کہ سامین نے اچھا تاثر لیا ان پر کچھ عملی کیفیت تاری ہوئی اور جب آدمی لالچی بن کر جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ عام آدمی کے لیے تو بلا شباہ یہ شخص کو اللہ کے لیے کہنا آجائے صرف اسی کا حق ہے وعظ و نصیحت یقینا جو اللہ بلوائیں تو بولے اللہ خاموش رکھ کے تو خاموش رہے پھر اس کی کیفیت یہ ہے جو اس کے مو سے نکلتا ہے تو وہ بس وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نکلی ہوئے الفاظ ہوتے ہیں وہ تو بہت تھوڑی سی تقریر ایسے لوگوں کی اور درازی باتیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی اور مقبول بندوں کی جو ہیں وہ ایسی چھوڑی چھوٹی چی نصیحتیں سیدھی سادھی نصیحتوں سے وہ زندگیوں میں ایسا انقلام مصبت اور خیر کا انقلام برپا ہوتا ہے جو بعض دوسرے مقررین کی مہیں اسام لمبی لمبی تقریریں ہیں اور آخری درجہ میں جو شیلی ہیں ان تقریروں سے وہ فائد ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ صرف اللہ کے لیے بولتے ہیں اللہ کے لیکن جب تک اللہ کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دعوت سے رکاوٹ کے لیے شیطان ہر طرح کے حربوں کو استعمال کرتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب تک آدمی خود اصلاح نہ ہو اس لائق نہ ہو جائے اور علی ایمان چاہے کہنے والا ہو اسے بھی فائدہ دیتی ہے اور چاہے سننے والا ہو اسے بھی فائدہ دیتی ہے اکل کے سبق میں نے یہ بات کہی تھی تو نصیت کرنی ہے ہمیں بات کرنی ہے ہمیں سبق کو یاد کرنا ہے تو سنانا پڑے گا دوسرے کو دورانا پڑے گا دوسرے کو بتانا پڑے گا اس لیے کہ teaching is the best way of the learning اپنی اصلاح کے لیے بھی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ دعوت دی جائے تو جب آدمی اس لالچ میں یہ کرے گا کہ یہ لوگ عمل پر تیار ہو جائیں تو میرے کسٹمر بن جائیں گے یہ لوگ جب یہ میرے کہنے کی وجہ سے یہ نمازی بن جائیں گے میرے کہنے کی وجہ سے کسی نیک کام میں بنیں گے تو جتنا یہ کام کرتے رہیں گے میرے نامائے والے میں میرے اکاؤنٹ میں اس کی کمائی بھی ان کی بھی اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہے گی میرے اکاؤنٹ میں بھی جمعی رہتی کہ یہ میرے اکاؤنٹ ہے تو ہر وقت آدمی کو ذہن میں یہ رہے گا دیکھو بھائی میں نے یہ بات کہی تھی تو کتنے لوگ عمل پر کھڑے ہوئے اس کو یہ لالچ تو رہے گا یقینا تو اگر کچھ لوگ عمل پر کھڑے ہوئے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میری بزنس بار کار بار چل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اور اگر یہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا تو آدمی کو یہ کیونکہ نتیجے کو ہوتا ہے اس پس منظر میں میں ایک چیز کل ذہن میں رہ گئی تھی تو جو میں نے زندگی کے تجربے میں میرے حضرت والا حضرت ملع علیم یا نبار اللہ عمر قدو ایک عجیب گر بتائے فرمایا کرتے تھے دیکھئے حضرت کے گر اور نسخہ بتانے سے پہلے یہ میں عز کروں کہ دیکھئے کسی آدمی کے عمل پر عمادہ ہو جانا اس کو کہتے ہیں ہدایت کسی برائی کو چوڑ دینا کسی اچھائی پر عمل کرنا اس کو کہتے ہیں ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھیے اور نتیجہ بھی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی خیر دنیا میں آئے اس کی وجہ سے کفر و شرک کا اندھیرہ دور ہو جائے میں جس کو دین کی ایمان کی دعوت دے رہا ہوں وہ ایمان میں آ جائے اس کے اندر سے کفر و شرک کا جذبہ ختم ہو جائے وہ جہنم سے بچ کر درنت کے راستے پر جانے والا بن جائے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں انشاء تعالیٰ انک اللہ تعدی منعب تولاک ان اللہ یہ حدی میشہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے اور مسلسل تائید کرنے مخالفت کرنے والے نہیں تھے مسلسل سارے اگر یہ کہا جائے ابو طالب کی حیات تک جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیرخواہ اور ہمدرد لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہی کرنے والے اور آپ کی تعاید کرنے والے اور آپ کے ساتھ دینے والے ابو طالب تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دجے کی خواہش کے باوجود بھی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور آپ ایمان نصیب نہیں ہوا اس سے بات ہوتی ہے کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی اللہ جب بھیجتے ہیں نازل کرتے ہیں کسی کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس طرح دواء میں شفا نہیں ہے شفا اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے متبید دواء ہی دے سکتا ہے لیکن شفا جو ہے اللہ کی قبضے میں اس طرح ہدایت بھی روحانی شفا ہے روحانی شفا دواء کہ حدیث میں آتا ہے کہ دواء غلق میں جاتے جاتے وقت اللہ سے سوال کرتی ہے پوچھتی ہے اجازت چاہتی ہے کہ میں اس مریض کو فائدہ موچا ہوں اس مریض کو رییکشن کروں یا اس مریض کو ایسی پڑی رہا ہوں اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں حکم دیتے ہیں وہ کرتی ہے تو تبید تو ایک تبید ایک تبید ہے وہی اپنے مریض کو ایک دواء دیتا ہے تو رییکشن ہو جاتا ہے ایک دواء دیتا ہے تو ایسی پڑی رہتی کچھ فائدہ نہیں ہوتا ایک دواء دیتا ہے تو ایک خوراک میں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہے کہ شفا اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے اس طرح ہدایت بھی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے تو ہدایت کو اس لیے پانچ وقت کی نماز میں ہدایت مہنگوائی جاتی ہے اے دنسترات اللہ جنسے مہنگ سوال کرائی جاتا ہے سکانے کے لیے بتانے کے لیے کہ ہدایت اللہ کی عطا ہے اللہ ہی عطا فرمائیں گے تو ملے گی آپ کی کوششوں سے نہیں آئے گی یہ ہے ملے گی اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی تو اب وہ ان کوششوں میں تقریر میں اثر پیدا ہو جائے لوگ عمل پر امادہ ہو جائے انہیں ہدایت مل جائے یہ جب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کامیابی نتیجہ اللہ کی قبضے میں ہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ نتیجہ خیض ہو جائے کتنی کوششیں آدمی کرتا ہے دنیاوی کوششیں بھی کرتا ہے لیکن اب بعض دفعہ لگتا ہے تجارت میں کاروبار میں کس مرتبہ عصہ بہتنی سیزن چلا ہے اور آخر میں کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے فصل گھوں کی اور غلے کی اور فلان چیزوں کی اتنی اچھی ہوتی ہے اور اچھانک کوئی ایک آفت آ جاتی ہے کوئی بیماری لگ جاتی ہے کوئی اوپر سے اولہ پڑ جاتے ہیں آندھی آ جاتی ہے ذرا سے دیر میں گر جاتے ہیں گھوں کے فصلے اور پھر وہ جو ہے معلوم ہوا کہ وہ اصل لاغت بھی نہیں آئی ہے تو نتیجہ اللہ نے اپنے قفزے میں رکھا ہے اور تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا پڑے گا اور اللہ سے ہمیں اور نتیجہ کی کامیابی اور ہدایت کے لیے فیصلہ کروانا پڑے گا اس کے لیے جو مختلف اللہ نے ذابطے اور قائدے رکھے ہیں ہدایت ملنے کے بہانے اور رحمت حق بہان عمید جویت جو بہانے ہیں ان میں ایک بہانے کے سلسلے میں ہمارے حضرت والہ حضرت معلی میں نوار اللہ عمر قدو ادگر فرمایا کرتے تھے کہ جس لائن کی آپ خدمت کر رہے ہیں جس لائن کی آپ خدمت کر رہے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں تعلیم کی لائن کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں اسلاح و تذکیر کی لائن کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں دعوتی لائن کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں قرآنی علوم کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالی نے اس خدمت کے لیے خاص قبولیت سے نواز آج جن پر اللہ کی نظر رحمت ہو گئی دیکھیں اللہ کی یہاں یہ قائدہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالی ان اللہ لا یزی و عجر المحسنین نیک کام کرنے والوں کی اللہ تعالی کوششوں کو زائر نہیں فرماتے انہیں باقی رکھتے ہیں جو محنت ہیں جو کوششیں ہیں وہ باقی رہتی ہیں جو رہتی ہیں ان کو زائر نہیں فرماتے تو ایک تو یہ کہ ان کا نتیجہ نکلتا ہے اللہ تعالی اس کا عجر و عجر دیتے ہیں جو آدمی اخلاص کے ساتھ اور جو لوگ مخلصین ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کی کوششیں اللہ کیاں وہ ہوتی وقان اللہ شاکرن علیم اللہ تعالی بڑے قدردانی فرماتے ہیں قدردانی کے ایک شکل تو یہ ہے کہ ان کے بہتری نتیجے برامت ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ اس لائن کی قبولیت مقبولیت اور کامیابی رکھ دی جاتی ہے ان سے محبت کرنے والوں کے وہ لوگ جن کی خدمات کو اللہ نے قبول کیا اور خاص ان کی قبولی کاموں میں برکتہ فرما دی ہیں ہم یہ دنیا میں بہت دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت 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 صلاحیت ہوتے ہیں اور آخری درجہ میں محنت کوشش لمبی وقت تک کوششیں کرنے کے باوجود بھی جب ہم نتیجے کے طور پر ظاہری طور پر ان کی کوششوں کے نتائج جو دنیا میں مورپا ہوئے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے دکھائی دیتے ہیں اور بعض لوگ تھوڑی کوشش یہ کرتے ہیں کتنے ادارے قائم کر لیتے ہیں کتنی دور تک ان کا کام پہل جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے قبولیت اور خاص برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت پر جو بندے کے اخلاص پر اور اس کی نیت کی تصیح پر اللہ فیضلہ فرماتے ہیں جو لوگ مخلصین ہیں انہوں نے لائن کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوازہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں ان سے تعلق قائم اپنے اپنی نسبت قائم کرتے ہیں یا حتیٰ کہ ان کو عصال سواب بھی کرتے ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف اس لائن کے فیض کو جاری ساری فرما دیتے ہیں جس لائن کی خدمت آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھت چاہ رہے ہیں کہ اس میں تاثیر پیدا ہو اس کا نتیجہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں اور یہ خدمت نتیجہ خیض ہو تو اس لائن کے بزرگوں کو عصال سواب کرنے سے اللہ تعالیٰ خاص فیض اس لائن کا روحانی اور لدنی عطا فرما دیتے ہیں اور بات آپ واز کرنا چاہتے ہیں یا نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ان وائزید کو جن کی واز و نصیحت سے اللہ تعالیٰ نے ایک جمع غفیر ایک مجمع عام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کتنے بگڑے ہوئے بنے حضرت شاہ عبدالقادی جیلانی ہے اللہ ہماری بن جوزی ہے ہمیں حکم علمت حضرت تھانوی ہے مہار حضرت والا حضرت ملہ علیمی ہے ہمیں ایسے بہت مقرری ہوائزین ہیں جن کے ہم جانتے بھی نہیں ہیں لیکن ایسے ہم کر سکتے ہیں اللہ آپ کے مقبول محمد بند ان کو عیسیٰ لے صواب کریں یا دعوت کی کوئی فضوحات کی آپ کسی میدان میں جا رہے ہیں کوئی خاص پروژیکٹ آپ کو مطلوب ہے تو آپ جو ہیں وہ دنیا کے جو ناموردائی ہیں جن پر اللہ نے خاص قبولیت مقبولیت سے نوازا ان کی دعوت میں برکتیں طے فرمائیں جیسے فاتح ہندوستان عزقواجہ مہیندین چشتی امیر کبیر سید علی حمدانی مولانا کرامت علی جون پوری عزا سید احمد شہید اور شروع سے لے کر آج تک بہت سے دعا تھیں جن کو عزا سواب کرنے سے اور اسی طرح قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں فق کی کوئی خدمت چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میرا کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں مسئلہ اس پر تو فقہہ اممہ جو ہیں وہاں اممہ جو فق ہیں ان کو عزا سواب کرنے سے اللہ کی طرف سے خاص نسرت غیبی کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ طرف سے خاص اس لائن کا فیصل جاری ہوتا اور یہ بالکل تجربہ ہے بلکہ ایسا بھی دیکھا کہ جب اس طرح کے لوگوں کو عزا سواب کر کے بات کی تو بات ذہن ذہن اس وقت حاضر نہیں تھا دل یہ ہو رہا تھا بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بعض خواست کا مجمع ہے اور اپنی کمائی کی اور نائلی یعنی علم کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی اور بیان کی صلاحیت کے اعتبار سے بھی اور محفظ امیر کو دوسرے تک پہنچانے کے اعتبار سے حیثیت کا مجھے ایک دیاتی کو اندازہ نہیں ہوگا اور کسے اندازہ ہوگا لیکن میں دیکھا کہ بعض دفعہ ایسی باتیں اللہ تعالی نے کہلوالی اور ایسی باتیں اللہ نے سجادی بروقت جو خود میرے لیے بھی بہت ہی مفید رہی ہیں اور سامین میں ہر ایک نے اس سے پورا پورا استفادہ کیا تو یہ بھی ایک جو ہے جب واضح نسیت کرنی ہو تو عملی کریں ان محسنین ان مدرگون ان اکابرین کو جن سے اللہ تعالی نے اس لائن کی خاص خدمت لیا ہے تو ان کے لئے عیسیٰ علیہ السواب کو بھی ہم لوگ اگر معمول بنائیں تو انشاءاللہ اس سے خاص برکتیں اور خاص حسلہ ان کا فیض جاری ہوتا ہے اب ہم لوگ یہاں آتے ہیں قرآن مجید کی سورہ بقر کی جو ہے آج سنتالیسویں آیت ہے یا بنی عیسیٰ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے میں نعوض کیا تھا دیکھئے قرآن مجید کا موضوع یہ قرآن کا موضوع ہے کتاب دعوت اور کتاب ہدایت یہ قرآن ہے یہ کتاب ہے قرآن کتاب ہدایت اور کتاب دعوت ہے ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم دعوتی پس منظر سے قرآن مجید نہیں پڑتے انبیاء علیہ السلام کے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا میں نعاز کیا بھی اس لیے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں نبیوں اور رسول والی لائن ہمارے بندے اختیار کریں اور قرآن کے نساب سے مقصد کیا ہے کہ لوگ نبیوں کی راہ پر چلنے والے دعی اور انسانیت کے خیرخواہ دنیا میں پیدا ہو اب قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اب یہ اس لیے نہیں ہے قرآن میں کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے بات کہ چونکو حضرت موسیٰ 28 پاروں میں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے واقعات کو بار بار ذکر کیا ہے تقرار کے ساتھ 30 میں سے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا دلچسپ ہے قرآن کوئی ناویل تو ہے نہیں افسانہ نہیں ڈرامہ نہیں کہ سامین کا دل بہلا نہ آئے اور اس کا دل اتائد نہ جائے اس لیے بہت کر رہے ہیں بلکہ اس میں بڑا پیغام ہے جملہ حکمتوں کے جو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی تقرار اور تکثیر کی مسئلہ تھے ان میں یہ بھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ امت کے افراد کو مختلف انبیاء علیہ السلام کی لائن میں جیسے جیسے ان کے حالات ہوں گے دعوت کا موقع ملے گا اگر وہ بادشاہ فرما روا ہوں گے تو حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح سے انہیں دعوت کا سابقہ پڑے گا اگر وہ مذہبی فرما روا ہوں گے تو حضرت عیسیٰ حضرت زکریہ وغیرہ حضرت شہب علیہ السلام کی طرح دعوت کا سابقہ پڑے گا اگر وہ انڈس لسٹ ہوں گے کارخانے دار ہوں گے وہ ہوں گے تو حضرت دعوت علیہ السلام کی طرح اور اگر وہ جیل میں محبوس ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قید خانے میں بھی دعوت کا سابقہ پڑے گا لیکن سب سے زیادہ واسطہ پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرح سے اس لیے ان کی قوم کی چیزوں جن لوگوں کو انہوں نے دعوت دی اور جن لوگوں کے پاس اس دعوت کے لیے بھیجا بڑے بڑے بادشاہ فیرون کے پاس آمان کے پاس اور دوسرے لوگوں کے پاس ان کی بھی دعوتی واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور خود ان کی قوم کے ساتھ جو واسطہ پڑا بس دعوت دے دی اسلام قبول کر لیا بس یہ کافی نہیں ہوگا بلکہ دعوت دینے کے بعد جو مہاجر آئیں گے جو اسلام کے درسترخان پر آئیں گے تو ان کو شیطان کس کس طرح دائی کی نبیوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا ذریعہ بنایا وہ وقیات بتائی کیسے صبر و تحمل کا معاملہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صبر کی اہمیت صبر کی عملی شکل کیا ہوگی جو صبر کو ایمان کے براوقع ذکر کیا ہے کہ وہ ہمیشہ وستعینو بسبری والسلام کا ذکر کیا تھا بھی تو وہ صبر کیسے 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 عملی صبر کی کیا شکل ہوگی اور کیسے ہوگی وہ سب کے سب چیزوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات میں بار بار تقرار کرنے سے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کس طرح سوق پڑے کیسے کیسے ہوگا کس کس طرح مشکل میں پڑھیں گے کس کس طرح ہوگا اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہ کیسے بار 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جنت کے راستے پر لانے اور خیر کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے لیکن وہ اندر سے کبھی کوئی ان کے دل میں کوئی شر آتا کبھی کوئی دل میں شر آتا کبھی ایک ایک فرمائش کرتے کبھی دوسری فرمائش کرتے کبھی یہ کرتے کبھی یہ کرتے ان تمام مشکلات مسائب آزمائشوں سے گزر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خیر خواہی کہاں قدعہ فرماتے رہے اور کس طرح پر اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح تسلی دیتے رہے کس طرح رہنمائی فرماتے رہے کس طرح نوازشیں ہوتی رہیں کس طرح ہوتی رہیں پورے واقعات دائیوں کے لئے ہمیشہ رہنمائی رہیں گے کہ دیکھو مشکلات تو آئیں گی پریشانی آئیں گی مقالف حالات آئیں گے داخلی بھی آئیں گے خارجی بھی آئیں گے مشکلات اور مقالفتیں خارجی بھی آئیں گی اور داخلی بھی آئیں گی آدمائشیں داخلی بھی آئیں گی خارجی بھی آئیں گی لیکن ہماری طرف سے جب تم ہمارے دعوت دین کی دعوت کا کام کرتے رہو گے تو ہماری طرف سے مسلسل مدد آتی رہے گی رحمتیں آتی رہیں گی فضل آتا رہے گا اور دوسرے لوگوں کی کے مخالفت کرنے کی وجہ سے تمہارے تمہاری جو کوششوں کے نتائج میں اور تمہیں جو اللہ کی طرف سے قرب ملنا ہے اور اللہ کے یہاں جو تمہارا مقام ہے اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں یہ اب یہ بڑا حصہ آپ یہاں سے دیکھ کر دیکھئے تقریباً سو آیتیں تقریباً ایسی ہیں جن میں یہ بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کیا ہے اب اگر یہ کہہ دیا جائے جیساً بعض فقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دعوت کی اتمام اجت ہو گئی ہے اب دعوت ضروری نہیں ہے بڑا علمی آئے جو موضوع ہے دعوت کا اس سے ہٹ کر ہم لوگ قرآن مجید کو اگر پڑھتے ہیں جو اصل موضوع ہے قرآن مجید کا تو یہ آیات جو تقریباً سو آیات ہیں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہم دعوت کو اپنی مقصد زندگی نہیں بناتے اور دعوتی لائن کو چھوڑ کر کوئی دوسری لائن اپنے لئے پیشے کے طور پر پروفیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں قرآن مجید کو دعوت کا موضوع سے ہٹ کر قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تقریباً سو آیتیں ناقابل عمل قرار دیتے ہیں حالانکہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے صرف افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نے کسی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ نہ بغیر سمجھے پڑھ جانے والی کتاب ہے اور وہ ہمارے ڈاکٹر شنکر دیاز شرمہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی ہمارے ہندوستان کے صدر تھے کہ قرآن جو ہے وہ زندوں کے لئے بھیجی گئی کتاب تھی ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لئے کتاب بنا دیا قرآن سمجھنے کی کتاب تھی بے سمجھے پڑھنے والی کتاب بنا دی قرآن عمل کے لئے بھیجی گئی تھی قرآن جو ہے ہم نے بے عمل بغیر عمل کے کتاب بنا لیا اگر دعوت مقصد نہیں ہوگا تو ان آیتوں کا کیا نزول کا وہ رہ جاتا ہے پس منظر ہمارے دمانے میں ذرا سوچی ہے اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ان میں جو دعوتی پیغام ہے اور ایک دائی کے لئے جو مسلسل رہنمائی ہے اگر وہ حاصل نہیں کرتے ہیں اور ہم لوگ عملن اس سے سابقہ نہیں ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں تو پھر یہ آیتیں ہماری یہ لگتے لگے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ جیسے بارہا یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجیز میں چھہزار 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 یا چھہزار دو سو پتیس آیات میں صرف پانچ سو ترپن آیات سارے آحکام کے بارے میں ہیں نماز روزہ حض زکاة وراست کے مسائے جھوٹ کی برائی غیبت کی برائی ساری اور چھہ ہزار ایک سو تیرہ آیات دعوت غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ان کے واقعات کیسے دعوت دی انبیاء علیہ السلام کے دعوتی کارگزاریاں اور قصے یہ سب بتائے گئے تو اگر ہم لوگ دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے تو ہم صرف پانچ سو ترپن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آج کے زمانے میں صرف پانچ سو ترپن آیات قابل عمل ہیں کل آٹھ فیصد کتنا بڑا قرآن مجید پر یہ اعتراض ہے وہ اللہ جو قیامت تک انسانوں کے حال کو جانتے ہیں اور یہ عبدی عزلی منشور کے طور پر قرآن مجید خود اپنی طرف سے انتخاب کر کے نصاب بنا کے ہمیں دیا ہے اس کا جو بنیادی موضوع ہے دعوت وہی قابل عمل نہ ہو تو آپ سوچیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذاتحالی پر کتنا بڑا اعتراض ہے اس لئے ہمیں اس پہلو کی طرف ہمیں آئیے اعتراض کریں اسے بھی حضب کریں کہ ہم اللہ کی مشیعت اور مرضی کے مطابق نبیوں کی نیابت کے لائق نیابت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کی خیر خائی میں اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش اور اس کی رہنمائی سیکھنے کے لئے ہم لوگ قرآن مجید پڑھیں گے اب یہ درست قرآن ہم لوگ اب زندگی میں جب بھی واقعی قرآن مجید کا حصہ ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا اور سمجھنے کا موقع ملے گا ہم اسی پس پنظر میں قرآن مجید کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ پھر آگے ہم آئین آیت پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ بنی اسرائیل جن کی کچھ فہمی ہیں اور غلطیوں کا ابھی آگے بھی ذکر آ رہا ہے ان کی ایک اہم ترین برائی جس کو ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ اپنی مرضی کے مطابق مانے سمجھتے ہیں مظاہب کو اپنی مرضی اپنی چاہت کے مطابق جیسے دل چاہ رہا ہے اس طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں دیکھئے ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے لیکن ہمیں جو ہے ملت ابیکم ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہمیں پیدا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں پیدا کرنے کی بہت سے حکمتیں ہیں اس میں ایک حکمت تو بڑی یہی ہے کہ اکثر جو اہل کتاب ہیں وہ مذہب کے ماننے والے ہیں سب نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور اگر کسی انسان کو یہ باعث بات کی دعوت دی جائے کہ وہ اپنے باپ دادوں کے اصل مذہب کی طرف لوٹے گھر واپسی کی طرف یہ انسان کے لئے وجہ کشش چیز ہوتی یہ میرے باپ داداؤں کا مذہب ہے یہ تھا قرآن نے راجہون یجہون نئے دین کی دعوت نہیں دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی دعوت دی خصوصا مکی قریشی اور یہودی اور نصارہ جو عیسائی جو وہاں زیادہ تھے وہ خاص طور پر ایک سے ایک زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت پر فخر کرتا تھا اس لئے مکی کے قریشی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے اور ابراہیمی دین پر ہی اپنے کو مانتے تھے تو یہ چیز جو ظاہر فطری دعوت کا طریقہ تھا کہ وہ دعوت معروف بنا جائے یہ عمر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں دعوت دی جائے کہ مدو کو اجنبیت محسوس نہ ہو معروف کا مطلب پہچانی ہوئی بات تو اجنبیت محسوس نہ ہو باب دادوں کے مذہب سے اجنبیت نہیں ہوتی انسان کو تو جب باب اصل باب دادوں کا مذہب یہ ہے یہ بھی یہ بڑی سمجھ دوسری ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتیاز جو خاص امتیاز ہم دیکھتے ہیں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور حدیث شریفہ سے وہ ایک تو یہ ہے کہ سو فیصد اپنی خواہش اور چاہت کو سب چیزوں کے سسرے میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرکھا گیا اور آپ نے آخری درجہ میں کامیاب ہو کر سو فیصد سارے مفادات اور ساری محبتیں ترک کر کے صرف اللہ کی رضا اور سو فیصد اپنے آپ کو خود سپردگی کا معاملہ اختیار کیا وہ اپنی چاہت سے دستبردار ہو کر اللہ کی ماننا دوسرے مخلوق پر آخری درجہ میں شفقت و رحمت اِنَّا عِبْرَاہِمَ الْحَلِيمِ اَوَّاہُ مُنِ بے برداشت ہو جائے وہ تو خیر خواہی میں اس سے رکا نہ جائے ایسا حل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارقاظ ہوتھی تو ہمیں ابراہیمی ملت میں بنایا گیا ہے تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ قرآن اپنی پسند کے اپنی مرضی اور اپنے چوکٹا دین کا بنا کر اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں اپنے موضوع کے مطابق نہ پڑھیں بلکہ اللہ تعالی نے جو قرآن کا موضوع موضوع ہدایت اور موضوع دعوت بنایا ہے تو ہم لوگ اسی اس قرآن کے مضمون کو دعوت کا مضمون سمجھ کر اور ہدایت کا کا نساب سمجھ کر ہی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی میں اس پس منظر میں قرآن پڑھنے کی توفیق نسیح فرمائے وَآخُ وَضَوَنَا الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ